جی سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹرکچرز کی میت کی اوپر بچے بہت پوچھتے ہیں کہ سٹرکچرز کو کس طرح ٹھیک کریں اور جلدی کیونیٹی کو دے سٹرکچرز دیکھیں آپ کے جو برین ہے نا وہ چپ کی طرح ہے اب اس چپ کی اوپر نا پیٹرنز بنے ہوئے ہیں پرانے پیٹرنز جو آپ سکول کالیج میں لکھا کرتے تھے جب آپ ایسے لکھتے ہو اور لکھتے ہو سپیڈ میں تو وہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں پرانے وہ کو فیل نہیں ہوتا لیکن وہی پیٹرنز آپ کو ایسے لکھ کے دے جاتے ہیں اب آپ ان پیٹرنز کو جب تک ریمووو نہیں کریں گے اور نئے پیٹرنز کو آنے نہیں دیں گے تب تک آپ کی سٹرکچرز ایسی رہیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکولنگ اور کالیج جو ہوں سا تھا اس میں سٹرکچرز پر کی طرح کام کیا گیا آپ کے اوپر سئی سٹرکچرز کے اوپر اگر تو آپ کا سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ آپ کا جو فریز کلاوز کی پودیشنز ہیں اگر تو وہ ٹھیک بن گئے سکول کالیج میں تو پھر آپ سی ایسے میں آکے جلدی لکھنا سیکھ جاتے ہو پھر آپ کو صرف اتنی میند کرنی پڑتی ہے کہ کرٹیکل ریٹنگ یا کرٹیکل تینکیم نے ان سے ہوتی ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ آپ سیکھ جاتے ہو جلدی لیکن اگر آپ کی سٹرکچرز اسٹرپ نہیں بن پائے سکول میں کالیج میں انیورسٹی میں تو اب آپ کو پہلے اس پر ٹائم لگانا پڑے گا سٹرکچرز کو ٹھیک کرنے میں پھر اس کے بعد آپ جا کے ایسے لکھو گے تو آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ ٹھیک ہوگا اب ٹائم کتنا چاہیے دیکھیں آپ نے اپنے پرانے پیٹرنز کو ریموو کرنے نئے پیٹرنز کو ان کے اوپر لکھنے اس کے لئے بار بر پیکٹس کیوں چاہیے ہوتی ہے بچے کہتے ہیں ہر کوئی کہتے ہیں پیکٹس کریں کیوں کیوں کہ آپ کا ایک کانشیس مائنڈ ہے ایک سب کانشیس مائنڈ ہے جب آپ تیزی میں لکھ رہے ہوتے ہو تین گھنٹے میں پیپر میں آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ جونسی اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ آپ کو بتا نہیں رہا ہوتا کہ کہاں خلطی کر رہے ہیں وہ جو نیچر پیٹرن پڑھانے ہوتے ہیں اسی پر لکھے چلے رہے ہوتے ہیں اگر آپ رویجن کرتے ہو تو آپ کو اپنی خلطیاں نظر آتی ہیں کیوں کیونکہ پھر آپ کا کانشیس مائنڈ جونسا ہے وہ کام کرنا شکا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ بھی غلطی ہے آپ کی یہاں پہ بھی غلطی ہے اب آپ کو اتنی اپنے سٹرکچرز پر کام کرنا ہے کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے سٹرکچرز ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں کانشیس مائنڈ تو آپ کو بعدیں بتا دیتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھ لی ہوتے ہیں سٹرکچرز لیکن سب کانشیس مائنڈ میں تو پرانے پیٹرنز ہی موجود ہیں آپ کے سکول کالیج کے تو آپ جب تک اپنے سٹرکچرز کو صحیح نہیں سیکھو گے ان کو صحیح نہیں کرو گے اور ان کو پیکٹس نہیں کرو گے پیکٹس اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ پرانوں کو مٹھا دیں سٹرکچرز کو اور نئے سٹرکچرز کو اپنی چپ پر لکھ لیں اپنی چپ کے اوپر نئی پروگرمیگ کروائیں آپ جب تک آپ اپنی نئی پروگرمیگ نہیں کریں گے سوارف اپ ڈیٹ نہیں ہوگا آپ کا تب تک آپ کے جونسے ہیں وہ پرانے سٹرکچرز ڈومینٹ کرتے رہیں گے اور نئے سٹرکچرز نہیں آ پائیں گے اور پھر آلٹی میٹلی جونس ہے وہ ایف پی ایسی سوارف اپ ڈیٹ کر دیتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پرانے سٹرکچرز ٹوٹے پوٹے سٹرکچرز سے جاؤ گے تو ایسے تو ایکسپیشن صحیح نہیں ہوگا ایسے کے اندر تو یہ جو پیکٹس کی ہے نا کہ پیکٹس کیوں کرنی چاہیے اتنی ہے اور لکھنا کیوں چاہیے اور چیکنگ کیوں ضروری ہے اور چیکنگ میں خلطیاں نکالنا کی ضروری ہیں یہ آپ سمجھ لیں بات کو کہ آپ کا کانشیس اور سب کانشیس مینڈ کی برکیں ہی اس طرح ہوتی تو اپنے پہلے سٹرکچرز چیک کر آئیں ان پہ کام کریں ان کو ٹھیک کریں پھر ایسے میں آئیں پھر آپ کی آرگومنٹیشن کرٹیکل نیلیسز بہتر ہوگا اور وہ ریڈنگ سے ہوگا کیونکہ ریڈنگ سے depth of arguments آتی ہے تب جا کے آپ کیسے ٹھیک ہونے اس لئے time taking process ہے Thank you